بسم اللہ الرحمن الرحیم سوکر کی دنیا میں کبھی فیصل صالحیات کے پاس گیند آتی ہے کبھی اشفاق حسین شاہ کے پاس گیند آتی ہے کبھی فیفا کے پاس گیند آتی ہے اور کبھی ایف سی کے پاس صورتحال چلی جاتی ہے ریسنٹ سٹویشن یہ ہے کہ پاکستان کی فوٹبال جیسے آپ کو پتا ہے پی پاکستان فوٹبال فریدرشن پر پابندی لگی دوہزار سترہ میں اکتوبر میں اور پھر مارچ دوہزار اٹھارہ میں وہ پابندی ختم بھی ہوئی اس کے بعد دسمبر دوہزار اٹھارہ میں الیکشنز ہوئے الیکشنز میں دو فیکشنز تھے ایک تو اشفاق صاحب حسین شاہ صاحب کا جو کہ آگیا پاور میں لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا جس کے بعد فیفا اور ایف سی کا وفت ابھی ریسنٹی یہاں سے ہو کر گیا ہے اور اب وہ دونوں فیکشنز سے انٹریوز کرنے کے بعد ایک نورمالائزیشن کمیٹی بنائے گا اور اس کا ایک سربراہی بھی اس کی ہوگی اور پھر فوٹبال کے معاملات پاکستان میں چلیں گے ہوگا کیا اور کس طرح سے پاکستان میں یہ کھیل جو کہ دنیا میں مقبول ترین کھیل ہے ترقی کی منازل تیہ کر سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ویری دسٹنگوش پینل آئی ہافت می آن ان در سٹوڈیوز امید وسیم فوٹبال کے حوالے سے پاکستان کے چند ان صحافیوں میں شامل ہیں جو موتبر سمجھے جاتے ہیں نا صرف فیفا کی سطح پر بلکہ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مقابلے ہوتے ہیں دو ورلڈ کپس بیک ٹو بیک کور کیے ہیں ابھی جو ریسنڈ ورلڈ کپ آپ نے دیکھا تھا رشیا سے وہ بھی کور کر کے آئے اور اس دنیا کے دوسرے کونے برازل کا ہونے والا پہلا ورلڈ کپ بھی انہوں نے کیا یہ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام آتے بھئی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک 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 اور دوسرے صاحب وہ بھی فوٹبال پہ کافی زیادہ تفسرہ کرتے ہیں سوشن میڈیا پہ ہم نے دیکھا فوٹبال کی ایک موتبر ویب سائٹ ہے فوٹبال ڈاٹ کوم اس کو چلاتے ہیں محمد شانعباز انگلنڈ سے ہم آئے ساتھ ہیں اسکائپ پر ہونا ان کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آئے ساتھ ہوں لیکن کسی بجا سے آپ صرف ان کی آواز ہی سن پائیں گے شانعباز ویلکم ٹو دو پروگرام سکی فاہب محمد بہت آپ کو دکھ ہوتا ہے فوٹبال کا آپ کی جو رائٹ اپس ہم پڑھتے رہتے ہیں اس میں صرف دکھ ہوتا ہے تو آج بات کریں گے تمام دکھوں پہ آپ کے اور ان کا مرہم کیا ہوگا اس پر بھی بات کرنی ہے آج بلکل بلکل کافی کافی دکھ بری داستان ہے پاکسنی ہورے فوٹبال کی ہاں بات کریں گے امیت سے پہلے ایک اوپننگ نوٹ لیتے ہیں کہ پاکستان کی فوٹبال میں پچھلے دس سال میں کیا ہوا ہے اگر اگر ویسے بات کی جائے تو ڈیویلپمنٹ کو ہوئی نہیں ہے ایک سمجھنے ایک ون مین شورا فیصل صالحیات کا جو پی ایف ایف پہ دوہزار تین سے پیشل دس سال میں بھی وہی رہے ہیں اور مدب ہم ہم ہماری بڑی کرٹیسزم ہے کہ انہوں نے فوٹبال کے اتنے جو فنڈ آئے اور سب کچھ آیا وہ کدھر گیا کیوں نہیں لگا کیوں گراؤنڈز ڈیویلپ نہیں ہوئے اتنے سارے گول پروڈیکٹ کیوں کمپلیٹ نہیں ہوئے بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی فوٹبال بہت الگ ہو سکتی تھی لیکن بیسکلی فوٹبال فیڈریشن جو ہے وہ ایک کونسٹینٹلی ایک وہ بنا رہا کہ بس ایک پاور ہولڈ آن کرنے کے لیے فیصل صالحیات صاحب اسی میں بس ہر دفعہ الیکشن کے دوران انہیں کچھ فوٹبال کے لیے کیا باقی چار سال پھر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے فوٹبال کے وہ کہتے یہ رہے لوگوں سے بھی ہم صافیوں سے بھی کہ بلید آپ پوزیٹیو لکھیں دیکھیں پوزیٹیو لکھنا جو ہے نا وہ ایک چیز نہیں ہوتی جب تک آپ ہائلائٹ نہیں کریں کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں کیا مسائل ہیں تو بیسکلی ہم تو یہ چاہتے ہیں فوٹبال آگے بڑھے تو کافی عرصے تک تو لوگ پوزیٹیو ہی لکھتے رہے اللہ کا شکر ہے اب تھوڑا چینج آ رہا ہے لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں کھلے آم کریٹیسائز کرتے ہیں کیونکہ ہم فوٹبال دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور کافی سارے جو ملک اگر آپ دس سار پہلے دیکھیں جو ہمارے ساتھ رینکنگ میں ہیں اور فوٹبال ٹرم میں ہمارے قریب قریب تھے وہ بہت آگے نکر گئے ہیں اس وقت پاکستان کی رینکنگ 200 پلس ہے جی تو بھی ایکزیکٹ دو سو چار ہے دو سو پانچ دو سو پانچ کیا بجا ہے کہ وہ ہٹ نہیں پاتے ہیں کیا ان کے پاس ایسی گیدر سنگی ہے دیکھیں انہوں نے تو ایک تو رولز ایسے بنا لیا ہے کہ ان کو ایس پریزیڈنٹ ڈی تھرون گرنا بہت مشکل ہو گیا تھا بہت ہی ایسے رسٹکٹڈ رولز ہیں کہ پی ایف ایف کانگریس میں کون آ سکتا ہے کون پی ایف پریزیڈنسی کے لیے الیک ہو سکتا ہے کون لڑ سکتا ہے بسکلی اس سیٹ کے لیے تو دیکھیں وہ رولز اسی وجہ سے بنایا ہے کیونکہ ایک تو پی ایف ایف میں رہتے ہوئے فیفا اور اے ایف سی کے پرکس بہت ہیں وہ ایک ایسی دنیا ہے وہ دنیا کیا لگیا ہے لب ایک ایسی جگہ ایسے فیفا ورلڈ کپ سے میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ ورلڈ رویلٹی کے ساتھ آپ منگل کر رہے ہوتے ہیں ورلڈ کپ کے میچز پہ بڑے ریڈرز جرمنی کے انگلہ مرکیل فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینے اور میکرون اور ویلڈیمیر پیوٹن جیسے لوگ اگر آئے ہوئے ہوں لب آپ کسی اور سپورٹ میں اتنا گلوبل انوالمنٹ نہیں ہوتا جتنا فوٹبال میں ہوتا ہے ابھی بھی فیسن سال ہے ابھی جب آپ ریسنٹ ورلڈ کپ پہ گئے تھے وہاں پر بھی موجود تھے جی بالکل لیکن ان کے پاس تو فیفا کی بھی ایک دیزیگنیشن ہے نا جی ابھی بھی ریسنٹی بھی کسی کمیٹی بھی وہ اے ایف سی کے وائس پریزیڈنٹ بن چکے ہیں تو اب وہ ایک پوزیشن کافی پوزیشن آف سٹرنٹ ہے ایک طرح سے لیکن جو لوکل ہی ہوا ہے ہم بیسکلی امید یہ کرتے ہیں کہ پی ایس ایف میں اب ایک فریش چینج آنا چاہیے بہت سال ہو گئے اب تو بندہ خود ہی بولتا ہے کہ دیکھیں مجھ سے فوٹبال یہاں تک میں نے پہنچا دی اب کوئی اور آنا چاہیے اسی پہ بیٹھے رہنا اتنے سارے گول پروجیکٹ زائع کرنا تو یہ نہیں دکھاتا کہ ہم نے فوٹبال کو کہاں تک پہنچا ہے فیفا کا طریقہ کیا ہے گول پروجیکٹ میں فیفا پیسے دے کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے یا وہ ایک ذمہ داری دیتا ہے کہ اس جگہ پہ گول پروجیکٹ ہم بنائیں گے پاکستان میں ایک جگہ کا ذکر بھی ہو رہا تھا شاید وہاں لیکن اس احلاب وغیرہ آ گیا ہے یا کسی ویہ سے زائع ہو گیا ہے بیچ میں ایک رپورٹ آئی تھی بلکل بہت سارے گول پروجیکٹ ہمیں ملے ریکارڈ نمبر او گول پروجیکٹ ملے دیکھیں فیفا شروع میں تو اپنا ایک بندہ بھیجتا ہے ایک اوفیشل آتا ہے جو کافی اوور سائٹ ہوتی ہے لیکن نیر دی اینڈ جب سب لیٹر کا تینیور ختم ہو رہا تھا اس طرف گول پروجیکٹ بہت ایسے باتے گئے خاص طور پر جو اے ایف سی کے اب جو بینڈ پریزیڈنٹ ہے محمد بن حمام وہ گول بیورو کے چیف تھے انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس without any oversight دیے یہاں ٹیمز نہیں آئیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ کہاں گول پروجیکٹ بننا چاہیے کیوں بننا چاہیے تو بہت سارے گول پروجیکٹ ایسے اوارڈ ہوئے کہ ووٹس ملے ان کی طرح ان گول پروجیکٹس کو دے کے ووٹس حاصل کے جائیں کیونکہ دائر سی بات ہے ہر کوئی اس پوزیشن آف پاور میں رہنا جاتا ہے تو تو بیسکلی اگر جن چیزوں کے ازائم ہی ان میں ڈاوٹ ہو تو وہ کہاں کمپلیٹ ہوں گے چلیں اب شان عواز کی طرف چلتے ہیں شان عواز بھائی آپ اپنے دکھڑے شنانا شروع کریں جی پی ایف ایف سے آپ کا شکوہ کیا ہے پچھلے دوہزار تین سے لے کے اب تک میں اپنے گمہت کی بات کوئی فائدر کروں گا کہ جو گول پروجیکٹس آئے ہم دیکھیں اگر ہمارے ہمسائے ممالک میں بھی افغانستان میں بھی انہوں نے 3G پچھز آٹیفیشل پچھز لگا دی گول پروجیکٹس کمپلیٹ کر دیے افغانستان اب ہم سے آگے ہے وہ دس پندرہ سال جنگ کے حالات میں رہا لیکن اب وہ ہم سے آگیا ہے فٹبال میں بھٹان ہم سے پیچھے تھا انہوں نے اپنے گول پروجیکٹس کمپلیٹ کر لیے تو باقی جو میت کی بات ہے کہ یہ ووٹس کا چکر ہوتا ہے پروجیکٹس ملنا یہ تو وکیلیکس کی leaks document میں بھی تھا کہ جی ہمیں گول پروجیکٹس کیسے ملے اور ہمیں out of 211 ممالک میں second highest number of goal پروجیکٹس ملے ہیں اور فنکشنل ایک ہے اور ان میں سے پچھ کسی کی پاس بھی نہیں ہے تو دیر ایس نو دیر ایس نو میکنیزم to keep an eye on the funds from فیفا فیفا میں کچھ بھی نہیں ہے there is وہ کانٹرکٹرز پیفہ کانٹرکٹرز ہائر کرتی ہے فیفا ان کو پی کرتا ہے اب وہ کیسا مٹیریل یوز کریں وہ چیزیں پھر فیفا کی اوگر سائٹ میں نہیں ہیں آپ نے مثال دیکھتے ہیں جیسے آپ نے ایک پروجیکٹ کی بات کی جنگ میں تھا وہ ایک فیفا کا نہیں تھا وہ ایک سوڑا فلڈ ریلی پروجیکٹ تھا اس میں ہم نے ایک پروجیکٹ وہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے ایف سی کو لیٹر لکھ دیا کہ ہم نے زمین لے لی ہے ڈی سیو سے لیکن کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی زمین نہیں لی تھی پی ایف ایف نے کراچی کے گول پروجیکٹ کی ڈیزائنز اٹھا کے لی کہ یہ ہمارا ڈیزائن ہے وہ پروجیکٹ کا ڈیزائن تھا ہی نہیں ساڑھے چھے لاکھ ڈالر آگئے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں کوئی گول پروجیکٹ نہیں بنا کوئی پروجیکٹ نہیں بنا ساڑھے چھے لاکھ ڈالر اکاؤنٹ میں آگئے تو یہ تو نیچر تھا باقی جو پچھلے سولہ سال کی بات ہے وہ ہی ہے کہ چلو ہم نے لیگ سٹارٹ کی تھی وہ وہی دپارٹمنٹس کی سسٹم سے چل رہی ہے جس سال الیکشن ہوتے ہیں دو ٹی میں زیادہ آ جاتی ہیں ووڈس آنے ہوتے ہیں جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے وہ دو ٹی میں ریلی گیٹ ہو جائیں گی جب کوئی اور دو ٹی میں ریلی گیٹ ہو جائیں گی تو ایسا ہی چلتا رہا ہے آپ نے پچھلے سال ابھی دیکھا جب یہ بین لیفٹ ہوا تو انہوں نے چار ڈپارٹمنٹس کو پلے آف کے ثریف پروموٹ کر دیا جو فیفا اور اے ایسی کے رولز کے وائلیشن سی جب الیکشن آتے ہیں تو تب یہ کہتے ہیں ہم بڑا فیفا اور اے ایسی کے سٹیچوز کو فالو کرتے ہیں جب یہ پرموشن ہوئی ہے تو تب یہ کلیر وائلیشن ہے فیفا اور اے ایسی کے سٹیچوز کی تو ایسے رولز فلانٹ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور فوٹبال is not a priority اب سوری ٹو سے کہ بہی بہت ساری ایسی فیڈریشن جیسے آپ نے کہا تھے ہمارے کافی گلے شکے پر رہتے ہیں بہت ساری ایسی فیڈریشن ہیں جو ان پولیٹیشن اور ایکس سرویسمنٹ اور اٹائیڈ بیروکرٹس کی پرسنل جاگیر بنے گئی ہے تو اس کی اگزامپل وہی ہے جو پی ایف ایف کی دوزار پندرہ میں کانٹرویرشل ایکشنز ہوئے تھے اس کی کانگرس میں بھی مخدوم صاحب کے کوئی برادر ان لاؤ تھا کوئی سانڈو تھا کوئی ان کے پرسنل دوست تھے تو ایسے لوگ پاکسانی فوٹبال کو تو ریپیزنٹ نہیں کرتے پاکسانی فوٹبال کے سٹیکھولڈر کو ریپیزنٹ کرتے تو وہ ان کے خلاف وٹ کیوں ڈالیں گے تو یہ تھا وہ گورورنس ایشو اب ڈمیسٹکلی ہماری ہاں نہ تو ہم نے کوئی لیگ کو پروفیشنلائز کیا نہ ہماری کو لیگ کی بروڈکاسٹ ہوئی اج تک آپ نے کبھی ٹی وی پہ ڈمیسٹک فوٹبال کو میچ دیکھا ہے اپنے ریسل ڈی میں نے دیکھا ہے کوئٹا میں چھوٹا سا لیکن نہیں وہ پرائیویٹ وہ پرائیویٹ پرائیویٹ انٹیٹیٹی بالکل you are right پرائیویٹ آہا پرائیویٹ آہا پرائیویٹ آہا پرائیویٹ میں تھوڑا آ جائے گا یا چمل میں آ جائے گا باقی دپارٹمنٹس کو کوئی نہیں دیکھنے آتا آہ ویمن فوٹبال کے نام پر اتنا پیسہ آتا ہے لیکن ہماری نیشنل ویمنز ٹیم ہے جو پچھلے پانے سال سنو نے ایک میچ نہیں کھیلا آہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پرائیویٹ اور پرائیویٹ سب سے بڑی یہی رہی ہے کہ فوٹبال was never a priority جیسے ڈائی لاک ڈالر فیفا سے آتا ہے یا دو لاک ڈالر اے ایف سی سے آتا ہے باقی پھر خود بھی کبھی کچھ نہیں کیا کہ یہ کوئی مین سٹرین کوئی میجر سپانسر آ جائیں کوئی ریوی نیو جنریشن ہو لیکن اب کیوں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے کہ اب جو فیفا کی جو فنڈنگ ہے وہ ڈائی لاک سے اٹھ کر ساڑھے بارہ لاک ڈالر چلی گئی اور اے 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 سی کی جو دو لاک ڈائی لاک ڈالر تھی وہ اٹھ کری من سات لاک ڈالر چلی گئی ہے تو یہ بیس لاک ڈالر کا تو اچھا خاصا حساب ہے بیس لاک آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے شانعواز ایک ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور فوٹبال کے ان پرابلمز کے ساتھ سلوشن کے تارے جانے کی ہم کوشش کریں گے سو جی there are a lot of issues ان پاکستان فوٹبال جیسے ابھی شانعواز نے بتایا امید بھی کہہ رہے ہیں اتنا پیسہ آتا ہے ساڑھے بارہ لاک ڈالر فیفا سے اور تقریبا ساڑھے ساتھ لاک ڈالر اے 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 سی سے یہ تو بیس لاک ڈالر ہو گئے تقریبا ساڑھے تقریبا کتنے دو ملین دو ملین نہیں کروڑوں روپے میں پاکستان بات جاری ہے تو صرف پیسہ ہی لیکن دیکھیں is there any check and balance کوئی ایسا meکانیزم جو میں نے شانعواز سے بھی پوچھا تھا اگر فیفا میں نہیں ہے اے اے ایف سی میں نہیں ہے تو پھر فیصل صلی اللہ علیہات کو تو بلیم نہ کرے نہیں دیکھیں فیفا کا check and balance رہا ہے اب ان کی سکروٹنی بہت زیادہ ہو رہی ہے پہل ملینہ فیفا کے بھی ہم نے اتنی corruption scandal دیکھا ہے فیفا کا اس میں سب بلیٹر چلے گا ہے یو اف اگر مشل پلٹی نہیں چلے گئے تو ملد ایک کلچر آف کرپشن رہا ہے انسپورٹ باڈیز میں لیکن جیسے میں پہلے بتا رہا تھا اتنی پاور ہے اتنا پروٹوکول ہے تو ہر کو ہی رہنا چاہتا ہے اور اس میں رہنے کے لئے افکورس آپ کو کرپ ویسٹ میں پڑھنا ہوتا ہے اور وہی بات ہے کہ فیفا کا ملد the greatest corruption scandal in any sporting body اوٹ سے کہ جو فیفا میں ہوا اور وہی وجہ ہے وہ سب دیکھیں جو ساری میمبر اسوسیییشنز ان میں ٹرکل ڈاؤن تو کرے گا اگر سب سے اوپر والی باڈی میں corruption ہے تو نیچے تک آئے گا لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جیسے شانواز نے بھلا وہ جو ایک سکینڈل آیا تھا کہ ووٹ خریدنے کے لیے بلکل یا بلکہ ورلڈ کپ کی میزبانی لینے کے لیے شاید کچھ برائی وغیرہ دیری بلکل بلکل اس کا سکینڈل آیا تھا بلکل بلکل فوٹبال کے لیے کام کیا بسکلی وہی بات آپ لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے فوٹبال ایسے ہی نہیں بڑھ جائے گی کہ ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم ٹیلنٹ پہ جیت جائیں گے فوٹبال بہت آگے نکل گئی ہے ٹیلنٹ تو چاہیے لیکن اس کے ساتھ اتنا ہارڈ ورک اتنی ساری چیزیں اتنا انفرسٹرکچر پلیئر کو دینا پلیئر نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کنڈیشننگ بہت امپورٹنٹ ہو گئے پلیئرز کی آپ ان کو اتنا اچھا اچھا کمپیٹیٹیو انوارمنٹ دیں لوکلی تو وہ تو ہمارے ہی نہیں نون اگزیسٹنٹ ہے اب یہ کیا آپ کے لیے دیں کہ ایک ہی پلیئر اس وقت تو آپ کا وہ ایک ہی پلیئر نظر آ رہا ہے کلیم اللہ جو ادھر بھی کھیلا ترکی میں کھیل رہا ہے ابھی شاید یورپ جائے گا ابھی ایراک میں کھیل رہے ہیں وہی نا کہ دیکھیں آپ اتنے سال میں ایٹ پلیئر ایسا نکال سکے جو تھوڑا ماندب کمپیٹیٹیو فوٹبال اچھی کمپیٹیشن میں کھیل پایا باقی تو ماندب آپ کیا کر رہے ہیں اتنے سال وہ بیٹھے رہے ہیں اور یہی بولتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے اتنا نہیں ہے اتنی فنڈنگ ان کے باس سیفا سارتی کہ انہیں پاکستان سپورٹ بورڈ کو گلے ہمیں آپ کی فنڈنگ کی دوگتی اور یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ کیونکہ انہیں فنڈنگ سے انکال کر دیا تو وہ check and balance سے نکل گیا ہم ریلا سے نکلے تو پھر check and balance کتنا ویسے فنڈ ہوتا ہوگا 49 فیڈریشن ہیں ان میں فنڈ بڑھتا ہے وہ فنڈ تو بہت نونڈنر سا ہوتا ہے لیکن وہ یہی ہے کہ سپورٹس پولیسی کو ہم نہیں مانیں گے لیکن جتنا بڑا فوٹبال ہاؤس بناوا ہے لاہور میں دے بیلڈنگ بھی اچھی ہے اندر جائے تو بہت کچھ بناوا بڑا ایمپریسیف لگتا ہے تفاتر بھی بڑے اچھے بنے میں بلکل یہ اچھا یہ فوٹبال ہاؤس کی جو فانڈیشن ہے یہ ایک گول پروجیکٹ جو فنکشنل ہے اس کی فانڈیشن فیصل سالیات سے پہلے رکھی گئی جب میان اذر جب پی ایسر کے پریزیدنٹ تھے تو وہ بھی پولیٹیکل تھے میان اذر بھی پولیٹیکل تھے اور جو آنے جا رہے تھے بیچ میں کیپٹن سفدر کو دے رہے تھے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر وہ بھی پولیٹیکل تھے یہ تو دوہزار پندرہ کی بات ہے اس وقت جب ان کو لانے کی کوشش ہو رہی تھی بلکل لیکن دیکھیں وہ تو یہ ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹوڑی ہے جو بڑی سپن کی گئی ہے کہ کیپٹن سفدر آنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس وقت نہیں وہ آنا چاہیں نہ آنا چاہیں فوٹبال ہاؤس کے اوپر آ کے لوگ بیٹھ گئے تھے وہاں فنکشن ہونا بند ہو گیا تھا سارا بات یہ ہے کہ right from the word go آپ پولیٹیکل اپوائنمنٹس کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہاں بھی ہو پولیٹیکل اپوائنمنٹس میں ہاکی میں بھی ہو رہی ہیں پولیٹیکل اپوائنمنٹس کرکٹ میں بھی ہو رہی ہیں لیکن کرکٹ کو چل رہا ہے فوٹبال کیوں نہیں چل پا وہی بات ہے کہ فوٹبال ہمارے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ایک سپورٹس پولیسی بنائیں سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جو نیشنل سپورٹس پولیسی بنی تھی جن لوگوں نے وہ سپورٹس پولیسی بنائی ایک تو وہ اس ہی کو نہیں مانتے آپ پیوائے کے جو ہمارے چیز ہیں آری فرسن صاحب آری فرسن صاحب خود was part of the سپورٹس پولیسی میکر وہ اس پینل میں تھے وہ پیوائے میں مانتے ہی نہیں پیوائے پھر جو انٹرنیشن علمپک کومیٹی ہے پھر اس کو وہ آرنر کرتی ہے یا اس کو وہ سپورٹ نہیں لیکن یہاں پر بھی فیسل صاحب خود فیفا کی سپورٹ حاصل ہے لیکن دیکھیں انڈیا ہے جیسے اگر انڈیا کی فوٹبال فیڈریشن ہے اس میں ٹوٹرم رسٹرکشن ہے کیونکہ ان کی سپورٹس پولیسی ہے کہتی آپ نے انڈیویجولی اپنے ملک کے حساب سے وہ اپنی کونٹیٹیوشن بنائی ہے فیسل صاحب کا یہ آرگومنٹ ہے کہ فیفا میں رسٹرکشن نہیں ہے لیکن فیفا میں ٹرم رسٹرکشن آ گئی ہے تو اب نیچرلی ان کو بھی اپلائے کرنی چاہیے لیکن وہ یہ کریں گے چلیں اب آگے چلیں بہت ہو گیا شان آباز یہ مجھے بتائیے سب سارے مسائل اپنے سامنے ہیں لیکن پاکستان نے فوٹبال کا ٹیلنٹ بے انتہا ہے پندرہ دن پہلے ہم لیاری میں تھے ایک ٹورنمنٹ ہم نے پرائیویٹ کیا فینٹاسٹک ٹورنمنٹ تقریباً تین مہینے پہلے میں کوئٹا میں تھا چمن کے اور خوزدار کے کلپ کا میچ تھا and it was a jam پیکٹ گراؤن کوئٹا میں میں نے دیکھا ہے اور جیسا میں نے وہاں سولہ کلپ سے مختلف کلپ نے وہ کھیلا تھا بلوستان کے تو ٹیلنٹ is there اب اس کو کیسے اب فیفا نے اور اے ایف سی نے ایک ایکشن لیا ان کے لوگ یہاں آئے انٹریو کر کے کہے دونوں فیکشنز کے اب آپ کو going forward کیا لگ رہا ہے یہ normalization committee کیوں بنائی جا رہی ہے کیا مقصد فیفا اس کا سمجھ رہا ہے اور مقصد حاصل ہوگا بھی کہ نہیں فیفا نے finally common sense prevail کیا یہ ان کو تقریبا آئی سے چار سال پہلے کر دینا چاہیے تھا جب یہ پی ایف ایف کا fight breakout ہوئی تب وہ کر دیتے جب وہ سپٹیمبر کی ان کی میٹنگ ہوئی تھی 2015 میں تب کر دیتے تو یہ مسئلہ چھے مینے میں resolve ہو جانا تھا ہمارے فٹوال کو یہ اتنی suffering نہیں ہونی تھی چلو دیر آئے درست آئے اب یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بن جائے گی انشاءاللہ یہ کریں گے کہ they'll take over the running of فٹوال in the country اور ان کا جو main task ہوگا وہ یہی ہے کہ وہ آئیں election rules بنائیں that's accepted to both parties in line with فیفا and afc statute اور پھر وہ grassroot سے آپ کا district elections provincial elections اور پھر eventually pff elections کروائیں تو اس میں i think وہ یہ ضرور کریں گے کہ ہر ایک candidate کی eligibility checks ہوں گے at least from provincial level تو that would be a good way to filter ہم وہ candidates کو filter کریں پھر وہ election کروائیں اور i'm not too sure کہ اگر وہ domestic فٹوال کو resume کریں گے جیسے کہ پاکسانی پریمی لیگ شاید وہ نہ ہو ابھی وہ ان کے ریمیٹ میں ہوگا یا نہیں اس کا نہیں پتا لیکن national team شاید اگر کمپیٹیٹیو میچیز ہیں تو ان کو کروا دے اس کے آپ نے بات کی کہ کوئٹا میں آپ نے دیکھا اور روڑ پروچستان میں چمین میں اتنا کروڑ آتا لیکن 16 سال میں ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہم ایک فیلٹریشن پروسیس بنا دیں اپنا ایک پیرمیٹ بنا دیں فٹوال کا کسی پروونس جیٹیو موسیγی کنی خراظی extending پروسی کشی 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 کی کشی آپ کوئی پاسوے پاسوے ہوگا to the national level اور بہت crowd آئیں گے آپ چمن ہے نوشکی ہے خوزدار ہے جیسے آپ نے کہا پنجدور گوادر پھر کے پی کے گلگٹ سولہ بہترین ٹیمز موجود ہیں بلوشتان کے اندر جو میں نے دیکھی سولہ اچھے آؤٹپٹس میں نے دیکھے ہیں بالکل اور جو آپ نے سولہ دیکھے ہیں ان میں سے ان کے جو وہ مین سٹیم نہیں ہیں ان کی جو مین سٹیم ہیں وہ دیسے افغان ایف سی ہے مسلم ایف سی ہے بلوش ایف سی نوشکی ہے گوادر وہ ان کے مین سٹیم کلپز ہیں بی جی ان کو میں نے دیکھا یہ سارے کلپز ہیں بالکل دو دست پندرہ پندرہ ہزار crowd آتا ہے دیکھیں اور یہ جیسے goal projects کو واپس جاتے ہوئے فیفا آپ کو سرے buildings نہیں دیتی لیکن یہ سیاستدان head کر رہے تھے تو ان کو development projects کی سیاست آتی ہے بہت سارے ایسے ملک ہیں وہ development project کی building نہیں بناتے وہ صرف فیفا سے ایک stadium بنوالیں گے فیفا سے ایک artificial pitch لگوا دیں گے تو اگر ہم چمن جیسے جگہ میں گوادر میں چترال میں artificial pitches لگاتے تو وہ تو all round year 12 مہینے فوٹبال کھیلیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا players کا لیکن ہم نے کوئٹا میں goal project بنا دیا ہے ایک building بنا دیا ہے جو گوبتی cricket stadium کی boundary wall کے اندر ہے یہ دیکھا میں بالکل آپ نے دیکھا تو یہ ہے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ cricket میں بھی سیاست ہے لیکن cricket میں qualified low کام کر رہے ہیں فوٹبال فیدریشن میں qualified لوگ نہیں تھے فوٹبال فیدریشن کی چار important positions میں چار retired ex-servicemen تھے تین آرمی کے ایک ایر فرس کا باقی یہ اپوائیٹمنٹس کا مسئلہ ہے کہ if we can help professional people and some good leadership I think فوٹبال ترقی کر سکتا ہے جلدی چلے اب امید آپ کے پاس اطلاع ہوگی کہ وزیراعظم صاحب نے ایک task force بنائی تھی to look into the problems in every sport احسان مانی صاحب نے اطلاع کے مطابق بلکہ confirmed ہے کہ تقریباً دو ڈھائی ماہ پہلے وہ report بنا کے دے دی ہے تو فوٹبال پہ آپ کے خیال میں کیا مسائل انہوں نے نکالے ہوں گے اور ان کا کیا حل نکالا ہوگا سب سے پہلا تو میرے صاحب سے گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ کہ اس کو it has to fall in line اور جنرلی پاکستان سپورٹس میں کہ آپ کو ایک سپورٹس پولیسی بنانی ہے اور ایسی سپورٹس پولیسی جو امپلیمنٹ ہوں ابھی میں پتا ہوں یہ اطلاع آپ کو دوں کہ آپ کو پتا ہوگا سپورٹس بورٹ کے اندر جو پولیسی بنی بھی تھی فنڈز کے حساب سے وہ لیٹسٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے اے بی سی فنڈز کے حساب سے تو جو سب سے زیادہ میڈل لایا ہے سپورٹ پچھلے کچھ سالوں میں وہ ریسلنگ ہے سکسٹی و میڈلز جی بلکل ویچ سکسٹین ون پوائنٹ سکس ملیون روپیز ان کو دی ہے وہیں اسی ہی کیٹیگری میں ان کو ڈالا ہوا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو گناتے ہیں بلکل یہی تو نا اب احساب مانی صاحب یہی میں آپ سے تھوڑا سا وقت لگ درکار ہوگا اس جواب میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس پالیسی پر مزید بات کرنا مجھے 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 ہر چیز فنڈز پر ڈیپینڈنٹ ہے ان فوڈبال پیسہ بہت آرہا ہے تقریبا یہ جیسے شاناواز نے بتایا 20 لاکھ ڈالرز کلیکٹیو لی فیفا اے اے ایف سی آرہے ہیں لیکن ٹھیک طرح سے شاید ڈیسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے بہت سارے چیکس ہیں فیفا سے آرہا ہے تو کیا سپورٹس بورڈ میں فسرہا ہے یا پی ایف ایف میں فسرہا ہے پھر اس میں ہم نہیں جاتے لیکن جب آپ سپورٹس پالیسی کی بات کر رہے ہیں میں بریک سے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا وہاں تو کٹیگرائز کر دیا فند کو اور جو سپورٹ زیادہ میڈلز دے کے آرہا ہے اس کو کم پیسے مل رہے ہیں اسی کٹیگری میں تو یہ چیزیں کون ٹھیک کرے گا دیکھیں یہی جو ٹاسک فورس ہم ہیے جاتے ہیں پرسنلی از سپورٹس جانلیس اور کہہ لیں سپورٹس اکٹیویس کہ دیکھیں سپورٹس پالیسی ایک پروپر بنے یونیفارم ہو اکروس آل دے سپورٹنگ فیڈریشن تاکہ ہر فیڈریشن کو ایکوال فنڈز بلے یا چلے آپ کھر ایک چار سال کا پیریٹ بنائے اور جس میں جو ہائی پر فورمینگ جو آپ کی زیادہ میڈل ویننگ جو سپورٹس ان کو بیراب زیادہ کر دے لیکن اٹ لیسٹ گراونڈ زیرو سے سٹارٹ کریں ہر سپورٹ کو اتنی انویسمنٹ دیں اور ٹیلر میڈ پروڈجیکٹ دیں فیفا نے ابھی جو اپنا نیا فورڈ پروڈگرم شروع ہے اس میں فیفا نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ٹیلر میڈ پروڈجیکٹ پر کام کریں آپ ہمارے پاس آئیں آپ کا 1.25 ملین کا بجٹ ہے اس پہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ پروڈجیکٹ بنانا ہے ہم آپ کو اس حساب سے فنڈنگ دیں گے آپ کو ویمنز لیگ کرانی ہم اس حساب سے فنڈنگ دیں گے تو یہی کام اگر سپورٹ بورٹ بھی کرے ایک اکاؤنٹابلیٹی ہوگا کس طرح کتنے فنڈز جا رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں اور پھر چیک بھی کریں کہ ایک پروڈجیکٹ جو بن رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا اب جیتے فیفا کے فنڈز آرہے ہیں جیتے لیکن لوکل اس پہ اس کی کوئی authority نہیں ہے لوکل ملوک نہ آپ کی گورنمنٹ کی نہ آپ کے سپورٹ بورٹ کی کوئی پتہ نہیں ہے فنڈز کہاں آرہے ہیں کس کے پاکٹس میں جا رہے ہیں یا کتنے فوٹبال میں لگ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس کا چیک انڈ بیلنس پاکستان کی حکومت کو بنانا چاہیے یا آپ کی جو IPC ministry اس کو بنانا بلکل اور ان فیدریشن کو باؤنڈ کریں گے یا آپ فالین لائن کیونکہ دیکھیں اس پر سپورٹ بڑے گی ہر ملک میں ہر ملک میں کنٹرول ہوتا ہے گورنمنٹ کا سپورٹ بورٹ کا اور سپورٹ انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ مطب ہر چیز کا کنٹرول ہے ہر فیدریشن کو سپورٹ پولیسی ماننی دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹن یہ چیز بڑی لیکوریٹیو ہے اس کا مطلب فوٹبال کی جو گورنرز ہے ہر ملک کے اندر چکر چل رہا ہے بھوٹان کا نام لیا افغانستان کا نام لیا شاہن آباز آپ نے کہ یہ دونوں ملک ہم سے آگے چلے گئے تو آپ کے خیال میں ایسا کیا کیا ہے ان دونوں ملکوں نے اور پاکستان تو خیر کچھ کری نہیں رہا پی ایف کے بینر کے نیچے لیکن افغانستان نے ایسا کیا کیا ہے بھوٹان نے آپ کے خیال میں ایسا کیا کیا ہے میں تھوڑی چیز مس کر گیا میں آڈ کروں کہ جو فیفا نے 1.25 ملین ڈالر سلانہ دیتا وہ تھوڑا آپ کو ایک اور انسٹیم دیتا جیسے ورلڈ کپ ایر 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 اس میں وہ half ملین ڈالر extra دے گا اس کو اس سال میں ورلڈ کپ ایر میں پانچ لاک ڈالر ایر اور اگر ایک فیڈریشن کی income over the 4 year پیرید 4 ملین دولار سے لیس دولار لیس دولار ایک سال ملین ڈالر انڈس دولار ملین دولار فیڈریشن ایر فیڈریشن اور باقی اپنے لگر اگر ایر 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 فیفا کی کسی روز میں جا رہے ہیں this is not for a country this is for your own personal incentive آپ کو کسی 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 ڈالر سال کا تو آپ کا ہے پرافر پتیلا فیفا کی کاؤنسل میں چلے گئے تو اس کا 2.5 ڈالر اس کا ہے انڈیا کے فوٹبال کا نہیں ہے تو کیوں پھر آپ فیسر صالی پیچھے پڑے کوئی بھی ہوتا وہ نہیں چھوڑے میں بھی امید ملک کا قانون ہے نا ملک کا قانون ہے کہ بھئی دو ٹرم انڈیا میں میں نے انڈیا کی بار کی ان کے ٹرم لیمٹس نہیں ہے صرف ان کی ایج لیمٹ بھی ہے ان کی رائٹ تو انفرمیشن بھی ہے ان کی ہر فیڈریشن کو اپنے آرڈٹ ویب سائٹ پر لگانے ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ پی ایف ایف نے پچھلے سونہ سال میں صرف ایک آرڈٹ لگایا ہے اور اس میں میں نے اور دیکھنے دیکھتے دیکھتے بڑی ڈسکرابٹنسی ڈونڈی ہیں لیکن اب کیا کرے بندہ کہاں ان کو فلیک کرے نہیں تو کہیں نہ نہیں تو مسئلے کا حل بھی تو نکلے اب یہ پرابلم تو ہے ہم پرابلم کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں مسلسل کیسے حل ہوگا اب 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 جو ہماری منسٹری ہے IPC کی جو ہمارے پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنایتی ہمارا سپورٹ بورڈ ہے کیا کرنا چاہیے ان کو فٹوال کے ماملات کی اب اب بہت وہ تو صرف ہائیڈ کر رہے ہیں اب 18th amendment کی ایکسکیوز کے پیچھے یہ پتہ نہیں ہمارا کیا انوکھا فیڈریز میں انڈیا ایک فیڈرل کنٹری ہے وہاں گورنمنٹ کی اوورسائٹ ہے جرونی ایک فیڈرل کنٹری ہے وہاں جرونی کے سپورٹس بورڈ کی اوورسائٹ ہے اسٹریلیا ایک فیڈرل کنٹری ہے اسٹریلیا کے اسٹریلیا سپورٹس کمیشن کی اوورسائٹ ہے ابھی آج ہی ایک انڈیپینڈنٹ ریوی ہوا تھا اسٹریلیا کے فٹوال فیڈریشن کے سلیکشن اور ہائی رنگ اور فائی رنگ کوچیز اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ریوی ہوا کہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہونے چاہیے اور کیا انہوں نے فالس دونی تو گورنمنٹ اس لیول تک انبال ہو سکتی لیکن پاکستان میں بکوز ایک مشرف ایرا کے چند لوگ تھے جو بہت ہی پاورفول تھے ان کی بہت ہی ویل کنیکٹیڈ لنکس ہیں اسیا میں تو they think they are like a state within state تو وہ اپنے آپ کو بہت یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ IOC پر نہیں مانے گی اگر POA term limit adopt کر لے IOC کو کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں اس سے اگر POA term limit adopt کر لے کیونکہ لیکن POA کا argument ہے کہ یہ ہمیں فوس کیا جا رہا ہے اگر POA willingly کر لے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر PFF willingly کر لے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فیفا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی لیے تو انڈیا میں سری لانکا میں تو دو سال کی صرف ایک term allowed تو as a country آپ خود ہی بھی national laws impose کرتے ہیں China میں term limits ہیں تو یہی کہنا کہ یہ فیفا کے قوانے فیفا کے قوانے کے خلاف صرف تب ہوتا ہے جب کچھ لوگ ایک narrative build کر لے لیکن اب تو چینج پھر عمید چلیں شان آباد آپ کی بات مکمل ہوگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور کافی چیزیں بتائیں ہی بس اب پروگرام کو میں سمیت رہا ہوں دو منٹ کا وقت ہے عمید آپ سے ان چیزوں کو سمیٹھیں اب ایک تو یہ تیہ ہو گیا کہ term یہ جو ایک ہی تسلسل چلا آرہا ہے یہ اچھا بظاہر آپ کی خیال میں نہیں ہے فوٹبال کے لیے تو اس سے نکلیں گے کیسے اس مسئلے کو حرے سے کریں امید یہ ہے کہ normalization committee لیکن ابھی پرسنل ہی مجھے لگتا کہ normalization committee میں جو officials کی selection ہوگی اس پہ بڑے مسائل ہیں کیونکہ جو دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے نومینیشن بھیجے اس پہ دونوں پارٹیز کو احتراز ہے مطلب جو جیسے فیصل صالحات صاحب نے جو میری اطلاعات کے مطابق جن لوگوں کو انہوں نے بھیجائے ایک صاحب وہ تھے جنہوں نے وہ کانٹروورشیل ایلیکشن کرایا تھا دو ہزار پندرہ میں دو افیشلز وہ ہیں جو already PFF کا حصہ ہیں تو ملد انہی کی PFF کا حصہ ہیں اب آج کی ریپورٹ اگر آپ اخبار میں پڑھیں آپ کی پیپر میں پڑھ رہا تھا تو وہ پھر کانفیڈینشل کیوں رکھ رہے ہیں یہ جو normalization committee فیفہ، افصی نے یہ کیوں کانفیڈینشل رکھے ہیں نام کو لیکن وہ تو فیفہ اور افصی کو کانفیڈینشل رکھنا ہوتا ہے جب تک وہ announce نہیں ہو جاتے انہوں نے شورٹلسٹ کریں گے تب بھی وہ نہیں بتائیں گے نہیں جب وہ شورٹلسٹ کر لیں گے وہ announce کریں گے جو جو member select ہوئے ہیں جو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں کو خود بولا ہے کہ ملانم نون پارٹیسان انہی لگتے ہیں اس پارٹی میں تو انہوں نے یہ دیورنگ دیئر انٹرویوز یہ بولا ہے تو اس پر اور پھر دونوں پارٹیز نے جو میمبر دو ٹو میمبر کمیٹی آئی تھی اس کو بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اس بندے پر ڈاؤٹ ہے ہمیں یہ بندہ نہیں پسکتے ایک دوسرے کی شکایتیں لگتی رہی ہیں وہ یہ ہوا ہے اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ہم بہت جلد اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے اور نومنیزیشن کمیٹی کو نو مہینے ویسے دیئے جاتے ہیں کہ آپ ایلیکشن کریں مجھے وہ بھی رکھتا ہے کہ نو مہینے نہیں لگیں گے اس سے زیادہ ٹائم گائے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک پوزیشن آف مطلب ایک عجیب سٹیگننٹ ہے ہماری پوزیشن آفی میں نہیں پتا کہ نیکسٹ ہمیں کرنا کیا ہے خود بول ملو بلو بل ایڈیالی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیفا کو خود ایک لسٹ بنانی چاہیے تھی اور خود آگے انہوں کو انٹریو کر کے ڈالنا چاہیے تھا دونوں پارٹیز سے اگر ہم نومنیشن دیں گے تو یہ مسائل آتے رہیں گے آگے لیکن چالیں فیفا اپنا پروٹوکال کر رہی ہے ہوپفولی وہ ایک ایسی کمیٹی بنائے جس پر کسی کو اعتراض دے اور جب تک یہ مسئلے سیٹ نہیں ہوتے فنڈ فریز رہیں گے یا ملتے رہے ہیں جیسے ہم بہت سارے ملکوں میں ہیں تو نومنیشن سیٹ اپ ہے جی جی اڈاک سیٹ اپ ہے ایڈاک سیٹ اپ ہے ایڈاک سیٹ اپ ہم نے کوشش کی ہے کہ مسائل کو ایک جگہ جمع کریں اور ان کے حل کی طرف بھی ہم جائیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی تک اس میں ابھی پوری طرح سے ہم نے نہیں کیا لیکن جیسے ہی یہ نومنیشن کمیٹی کی کوئی شکل بنتی ہے میں ابھی ریکویس کر رہا ہوں میں سے کہ وہ ایک مرتبہ پھر رائے شاہ نواز کو بھی ہم لیں گے اور کوشش ہوگی کہ جو فیکشنز ہیں مختلف اشفاہ حسین شاہ کا یا فیصل صالحیات کا ان سے بھی ویو پوائنٹ ہم لے سکیں تو ویلڈو اڈیٹیل پروگرام آن فوٹبال افیرز آف پاکستان ان ڈیز این ویکس ٹو کم آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ